ملکم بیک ناظرین بات ہو رہی ہے ٹیوٹا کے کالجز اور ٹیکنکل یونیورسٹی جو بننے جاری ہے اس حوالے سے ایک آدمی صاحب ایک اور بات ہے ہم کھوکلی کریں گے وہ شارٹ کورسز بھی کرواتا ہے ٹیوٹا اور سنائے کہ اس کے اوپر پانچ ہزار روپیہ سیبسیڈائز بھی کیا جاتا ہے اور لوگوں کو سکھایا جاتا ہے تین تین مہینے کے کورسز پہ اور اس پہ اربعہ روپیہ خرچ کیا جاتا ہے اور اس کا فائدہ بھی نہیں ہوتا شیخ صاحب نے بھی فرمایا کہ وہ ڈپلومے پہ بہت سازہ خرچ کر رہے ہیں لیکن ان کی توجہوں ادھر نہیں ہے شارٹ کورسز میں سیاسی فائدہ ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ تین مہینے کے کورس کراتے ہیں اس کا اربعہ روپیہ کا بجٹ ہے اب تین مہینے کے کورس کراتے ہیں جس میں کوکنگ ڈال لیں اسکولڈی گارڈ کو انہوں نے ٹریننگ دی تین مہینے کے اب ان کو پانچ 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 ہزار روپیہ کیش بھی دیا ہے لیکن اس پہ علاؤدین صاحب نے کہا ہے کہ اب انہوں نے سروے کروایا ہے اور اس سروے کے مطابق جس شعبے میں ہنر کی ضرورت ہے نہیں تو ان کے سروے میں اسکولڈی گارڈ تو ضروری ہے اسکولڈی پہ تو سارے ملک تو جو دے رہے ہیں لیکن وہ سیمی سکل فل ہو سکتا ہے علاؤدین صاحب کوکلی لا سوال آپ نے بھی جانا ہوگا علاؤدین صاحب یہ قوکلی بتا دیجئے گا کہ جو سروے آپ نے کروایا ہے کہ کس شعبے میں کس نے ہنرمن چاہیے وہ سروے ہم ہر ساتھ شیئر کریں گے آپ دیکھیں بنیادی بات ایک تو یہ ہے کہ ہم نے یہ جو شارٹ کورسی ہیں یہ بند کر دی ٹھیک ہو گیا چالیں اس لیے بند کر دیئے کہ جو آوٹپوٹ آ رہی تھی وہ واقعی ویسے نہیں آ رہی تھی جیسے کہ ڈیمانڈ ہے اس فکت فیلڈ میں یا کسی بھی ہر ساتھ شکا ہے اس لیے وہ ہم نے بند کر دیئے اور اب ہم ان ایک ساتھ پر لے گئے ہیں چینیس کھائی جاری ہے یہ شارٹ کورسی نہیں ہے چینیس کھائی رہے ہیں جو یہ کیا ہے چینیس تو شکھانے کے جو لینگویج کے کورسی ہیں جو نئے ابھی شروع کی ہیں جی آپ لینگویج کے کورسی کو لینگویج تو لینگویج کے کورسی کو آپ سکل کورسی کے اوپر لائے ہیں جو ایک ہاتھ سے بات سنیے جناب ایک ہاتھ سے کام جس کو آنا ہے ایک کارپینٹر ہے ایک میکینک ہے ایک آٹو انجینئر ہے ایک اسیمبلنگ لائن کے اوپر انجینئر ہے ایک ڈی اے ایک انجینئر ہے ایک کنسکشن کا بندہ ہے کب سے شورٹ کورسی بند کئے ہیں آپ نے یہ جناب ہے آپ اگر دیکھیں جو ہم تو اس وقت چینیز بھی سکھا رہے ہیں ٹرکیش بھی سکھا رہے ہیں اس کے اندر ہر آدمی کا اپنا جو آئی کیو ہے وہ علیدہ ہے آپ حیران ہوں گے کہ کچھ بچے اور بچیاں ایسی بھی ہیں جنہوں نے چھے ہفتے میں سیکھ لیا تائی نہیں علاودین صاحب کیونکہ ٹائم کم ہے ککلی صرف یہ بتا دیجئے شورٹ کورسی بند کپ کی اور دوسرا آپ یہ بتا دیجئے کہ جو سروے آپ نے کروایا ہے وہ ہم ایسا شیئر کپ کر رہے ہیں ہم نے تمام چیمبر آف کومرس سے ان کی ڈیمانڈ لی ہے اور تمام چیمبر آف کومرس نے ہمیں یہاں تک کے فارمیسٹیکل سے لے کے ٹیکسٹائل تک اور ٹیکسٹائل سے لے کے انجینئرنگ تک انجینئرنگ سے لے کے کسٹرکشن تک ہم نے یہ ڈیمانڈ پوری کی ہے سو ہم آپ سے کلیکٹ کر سکتے ہیں یہ تمام ڈیٹا جو آپ نے اکٹھا کیا آپ ہم ایسا شیئر کریں گے بلکل ہم آپ سے یہ کر سکتے ہیں لیکن یہ ابھی اس وقت اپنی فائنل سٹیجز میں ہیں اس کے اندر آپ ہمیں کم از کم دیس پچیس دن دے دیں یہ ہم فائنل کرتے ہیں سو سیر اس کا مطلب ہے کہ ڈیٹا کلیکشن ابھی پوری نہیں ہے فائنلائز نہیں ہے اور یونیورسٹی اور اس میں کیا پڑھانا ہے کہاں سے ہائیں گولینے وہ شروع ہوگئی ہمارے پاس ہے ہمارے پاس ہے ڈیٹا کلیکشن ہمارے پاس ہے اس پہ ہماری تنجن یونیورسٹی سے نیورسٹیشن ہو رہی ہے کچھ کورسیز ہم نے ان کو کہیں کہ آپ ہمیں یہ ایڈ کریں کچھ کورسیز انہوں نے ہمیں دیا ہے کہ آپ یہ پڑھائیں ہم نے وہ چیز لانی ہے جس کی ڈیمانڈ ہو کوئی ایسا بٹا نہ ہو ایک سوال کہ پہلے جرمن موڈل لائیا گیا بنچمارک بنائے گا پھر سویڈیش پھر اٹالین اب سنائے کوئی چینیز موڈل ہے یا کوئی لوکل موڈل ہے جس کو آپ ایمیلیمنٹ کریں گے ہم چائنا سے ان کی ٹیکنیکل کلائبریشن ہم لے رہے ہیں اور آپ نے جرمن رکاب آج کیوں وہ کوئی کم ٹیکنالوجی نہیں تھی اپنے وقت میں وہ بہت اچھی ٹیکنالوجی تھی آج بھی جرمن ٹیکنالوجی بہت اچھی ٹیکنالوجی ہے لیکن ہمیں جہاں سے کلائبریشن مل رہی ہے جہاں سے ہم لے سکتے ہیں ہم وہی تو لیں گے آپ کو سنکے خوشی ہوگی میں نے آج جیپنیز امبریسٹر سے اپنا تمام مکمل کر کے پیشے جنہوں جیپنیز امبریسٹر نے ایک مجھے بھر میں انوائٹ کیا ہوا تھا میں نے آج جاپان سے ریکویسٹ کی ہے جیپنیز امبریسٹر سے کہ مجھے ٹیکنیکل کلائبریشن مات بہیا کریں جاپان سے جہاں سے بھی ہمیں ملے گی جہاں سے بھی ہمیں ٹیوٹا کے لیے ملے گا ہم کریں گے شیخ صاحب میں آپ سے ایک چیز میں صرف آپ ایڈمٹ کریں گے کہ آٹھ مہینے ہو گئے چلیں آپ کو آئے وے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں مگر آپ سے پہلے جو دس سال یا آٹھ سال جو بھی اس دپارٹمنٹ کو چلاتے رہے ہیں اس منسٹری کو جس چیز کو بھی یہ چلاتے رہے ہیں انہوں نے جو حالات کر دیئے وہ آپ کے خیال سے کیا حالات ہیں اور کیسے آپ بتا دیں آپ کے آنے تک کیا ہوا آپ نے جب آگے جوائن کیا ہے آپ میری بات سنیے مگر شیخ صاحب میں آپ کو میں بلیف کرتا ہوں شیخ صاحب میرا سوال صرف پورا لیں دے میں مجھے پتا ہے کہ آپ اس قسم کے بندے ہیں کہ جو غلطی ہوگی آپ اس کو ایڈمٹ کریں گے ہاں جی یہ غلطی ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ ایڈمٹ کریں گے کہ آپ کے آنے سے پہلے جو تباہی پھیری گئی ہے اور یوں ٹینٹوں میں بچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک بہت بڑی غلط پالیسی تھی پنجاب حکومت کی اس کے اوپر دار صاحب میری گزاری سن لیجئے میں آپ کی یہ بات تو ماننے کو تیار ہوں کہ جس طرح کا ہماری سکل لیبر کی سٹینڈرڈ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے اور اسی وجہ سے ہماری اکومت نے جی منسٹر پنجاب نے اس کو بہت منوٹلی دیکھا ہے اور ہم چائنہ میں جتنی دفعہ بھی گیا ہوں ہم نے وہاں پہ کوشش کی ہے کہ ہمیں انجینئرنگ کلیبریشن مل جائے جو اب آکے ہمارے ساتھ تیار ہوئے ہیں ڈاکٹر مراد کوئی چیز کچھ اور شیخ صاحب مجھے سمجھ آگئی آپ آگے آگے مجھے سمجھ آگئی کہ یہ نہیں نہیں شیخ صاحب مجھے سمجھ دیکھیں دار صاحب آپ کا اپنا حلقہ ہے جس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ یہ جو چیفٹا کا سکول ہے جی مجھے پتا ہے گلبرگ کے اندر ٹھیک ہے نا دی آپ مجھے بتائیے کہ جب نائنجین سکسٹیز میں یہ سارا بنا تھا تو واقعی وہ سٹیٹ آف دی آرٹ تھا اور اس کو جو ایسے چلنا چاہیے تھا وہ بیٹھے نہیں چل سکا لیکن خدا رہا یہ سوچئے کہ اب ہم نے آکے جو چیز کو کیا ہے جو اب ہم گھر نے اس کو میں شیخ صاحب میں بالکل بلیو کرتا ہوں کہ آپ اس کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں جہاں میں بھی لے کے جانا چاہ رہے ہیں مگر پچھلے تیس سال میں تیس سال کے انڈ پہ بچے ٹینٹوں کے نیچے بیٹھے رہے ہیں دیکھیں شیخ صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ تیس سال سے حکومت کے اندر ہیں اندر باہت جس طرح بھی ہیں مگر اب آپ کو آٹھ مہینے پہلے خیال آیا ہے کہ بچے ٹینٹوں میں ہیں اور اب ہمیں چاند پہ جانا چاہیے سر اہم مقصد کے لیے وزراء اور بڑے لوگ کیوں نہیں مشکلات اٹھاتے بچے یا عوام ہی کی مشکلات اٹھاتی ہے بھائی میں آپ مجھے بتائیں کہ آپ مجھ سے جو چاہتے ہیں آپ حکم کریں اگر میں کوئی بیلڈنگ میں گورنمنٹ کی میں رہتا ہوں یا تو میں جواب دے ہوں آپ کو لیکن حوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ایک اچھے مقصد کے لیے یہ چینجز لا رہے ہیں شیخ صاحب میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ فیلئر تھا نا پہلے یہ حالات تب ہی آتے ہیں جب فیلئر ہوتا ہے در صاحب بات یہ آپ کی بات میں اس حد تک تو ماننے کو تیار ہوں کہ جس طرح کی سکل فورس آنی چاہیے تھی وہ نہیں آئی وہ نہیں آئی لیکن در صاحب ہمیں وہ بات سنیے لیکن وہ اب ہم نے جو اب چینجز لا رہے ہیں ہمیں کچھ ٹائم دیجئے آپ انشاءاللہ اس کے بڑے اچھے رکھیں چلے آپ نے ڈکٹر مراراس کو انوائٹ تو کر لیا کہ آپ آن بورڈ آئیں اور آپ تمام کاروائی دیکھیں کیا ہو رہی ہے سجاد صاحب ہی میرے ساتھ چلے گی اور ہمارے سینئر کارسپونڈنس سجاد قادمی صاحب بھی ہوں گے میں بھی کوشش کروں گا کہ باقی آؤں اور دیکھوں اور صورتحال اور سروے جو ہے اس کو ہم ضرور دیکھیں ناظرین یہ بات تھی ٹیوٹا کی بہت شکریہ وزیر سانت پنجاب شیخ لابدین صاحب پروگرام میں شریک ہونے کے لیے اب ایک اور موضوع آخری دو منٹ ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں لیکن اس سے پہلے یہ بتا دیا جائے کہ ٹیوٹا ٹیکنیکل یونیورسٹی بنانے جا رہی ہے آج ہمارے پروگرام میں عراودین صاحب نے کہا بھی ہے کہ بچے جو ہیں ہماری ذمہ داری ہیں ہمیں عزیز ہیں ان کو کوئی مشکل نہیں ہوگی تھوڑا سا انتظار ایک دو دن کا کیجئے ہم چیزوں کو ایڈجسٹ کر لیں گے سر جن کو پرابلم آ رہی ہے وہ مجھے کانٹیکٹ کریں پلیز میرا ٹیلی فون نمبر ایک پبلک نمبر ہے جن کو پرابلم آتی ہے جہاں سے یہ بچے انہیں انہوں ٹرانسفر کرنی ہے جن کو نہیں کرتے پلیز مجھے کانٹیکٹ کریں دکٹر مرارہ آس جو ہیں اس کو دیکھیں گے اور دیفنیٹلی لاہور نیوز بھی اسٹوری کو فال اپ کرے گا اور یونیورسٹی بنے ٹیکنیکل اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے اب ککلی آخری خبر ہے اور اس کے اوپر میں مرارہ صاحب آپ کا کامنٹ چاہوں گا ریکارڈ جل گیا تھا اور لوگ اب بھی دربدر ہوتے ہیں آج تو میاں اسلام اقبال صاحب جو ایک اجلاس ہوا اس میں انہوں نے بہترزور طریقے سے آواز بھی اٹھائی عوام کے لیے کیا کہیں گے اب دیکھیں ادھر صرف یہ ریکارڈ نہیں پڑے ہوئے تھے وہاں پہ یہ جنگلہ بس ہے اس کا ریکارڈ بھی پڑا ہوا تھا اصل میں ان کو لگ رہا تھا یہ الیکشنوں سے پہلے دو ہزار تیرہ کے اس پہ تو انہوں نے کہا کہ عرفہ کریم ٹاور میں وہ انفرمیشن پڑی ہوئی تھا نہیں سر وہ ادھر پڑی ہوئی تھی وہاں نہیں پڑی ہوئی تھی اور جب آگ لگی تھی تو وہ سارا جنگلہ بس کا بھی جو یہ میٹرو بس ہے اس کا بھی سارا ریکارڈ جل گیا لیکن ڈکر مرارہ صاحب اس سے بڑا مسئلہ جو میاں اسلام اقبال صاحب نے بھی آج اٹھایا پاکستان تہری کے انصاف کے رہنما ہیں انہوں نے کہا نو سیز نہیں مل رہے پچھلے چار سال سے آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے ریکارڈ جو ہیں وہ ایک جگہ پہ اتنی زیادہ پراپٹیز اور اتنی بڑی جگہ کے ایک جگہ پہ رکھے اور سر یہ سرکاری اور پرائیوٹ مافیا نے مل کے آگ لگائی ہے یہ چار سال سے قبضہ کر رہے ہیں ان ہارسنگ سکیموں کے پلاٹو پہ جو خالی پڑے تھے تاکہ ان کو موقع ملے زیادہ زیادہ یہ مل کے ساری ملی بکتی ہے اب بتائیں کہ جنرل ایکشن سے دو دن پہلے آگ لگی ہے جی ہاں جنرل ایکشن دو آر تیرہ سے دو دن پہلے آگ لگی ہے چلے یہ تو ہو گیا اب دو ہفتے کا ایک اور کمیٹی زیلی بنائی گئی ہے اور کہا گیا دو ہفتے کی ڈیڈلائن ہے اب سوال یہ ہوتا ہے اس کمیٹی کو کوئی مانیٹر کرے گا چار مہینے پہلے کمیٹی بنی ہے یہ کمیٹی بنی تھی یہ کمیٹی 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 کھیلتی رہے گی جس طرح ہمیشہ کمیٹیاں کھیلتی رہتی ہیں اس ملک کے اندر کوئی حال نہیں آئے گا کوئی عام آدمی کو ریلیف نہیں ملے گا جب تک کہنیسی نہیں ملے گا عوام مجبور ہیں کوئی ریلیف نہیں ملنا کسی کو میں آپ کو پہلے بتا دوں یہ لوگ عوام کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہتے رہنمہ پاکستان کے ایریکین صاحب ڈاکٹر مراد راس اور سینئر کارسپونڈر صحیح سجاد کا آدمی آپ کا بہت شکریہ پروگرامی شریف کرنا کے لیے ناظرین ہم نے تیبزا کا جو تیکنیکل یونیورسٹی ہے اس کا مدہ اور تیکنالوجی کالیج رائیونڈ کے حوالے سے بہت سی باتیں آپ کے سامنے رکھی اور علاو دن صاحب جو وزیر سنت ہیں انہوں نے بھی اپنا موقف دیا اور ہمیں کہا کہ ہم جو ہیں ان کے ساتھ آن بورڈ ہیں اور وہ ان کی ساری کاروائی کو ہم دیکھ سکتے ہیں اور دوسرا یہ کہ ایل ڈی اے میں عوام جو ہے وہ مجبور اس لیے ہے میٹرو کا جو ایشو ہے اسے تو سی لوگ کہتے ہیں کہ ایک سیاسی ایشو بنایا جا رہا ہے لیکن حقیقت میں عوام مسئلہ میں ہے کیونکہ این او سی انہیں نہیں مل رہا ان کی زمینوں کی ویریفیکیشن ایل ڈی اے اب تک نہیں کر پایا کمیٹی پہ کمیٹی بنائی جاتی ہے اور پھر عوام اسی طرح در بدر ہوتی رہتی ہے انہوں سے نہیں ملتا عوام اپنا گھر نہیں بیچ سکتے اگر وہ کہیں شپٹ ہونا چاہیں خدارہ خدارہ آپ سے مطالبہ ہے کہ عوام کا سوچی ہے عوام کے لیے کچھ کیجئے ایل ڈی اے حاکمین سے بھی اور بڑے بڑے جو اقدار اعلیٰ پر بیشت ہو گئے ہیں ان سے بھی بنا معذرت یہ عوام کی طرف سے مطالبہ ہے آج تک لیتنا ہی محمد الحمزہ کو اجازت دیجئے خدا حافظ